موسیقی موسیقی ہلو ویلکم دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب کے فیر سے ایک نئی ویڈیو کے اپیسوڈ میں تو آج جو اس ویڈیو کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ویڈیو گیم کے فائدے اور نقصان کے بارے میں یعنی کی ایڈوانٹیز اور ڈیس ایڈوانٹیز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا ہوتا ہے تو برا بھی ہوتا ہے اسی طرح کوئی بھی چیز کے ایڈوانٹیز اور ڈیس ایڈوانٹیز بھی ہوتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ویڈیو گیم کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بنے رہیے لائک سسکرائب کمنٹ شیئر جو چاہے کر سکتے ہیں وہ ہے ایڈوکیشن جی ہاں ایڈوکیشن جو ہے اس کو ہم سکچا بولتے ہیں کہ ویڈیو گیم کو کھیل کے بھی ایڈوکیشن پرابت کیا جا سکتا ہے ادھیان میں پایا گیا ہے کہ جو لوگ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں وہ ایک بہت اچھے پرابلم سالونگ ہوتے ہیں وہ رچناتمک ہوتے ہیں وہ کریٹیو ہوتے ہیں تو ویڈیو گیم کھیلنا ایک بہت اچھا رچناتمک کام ہے جو آپ کو کریٹیو بناتا ہے ایسے لوگ زیادہ تو پرابلم کو سالو کرنے میں کافی روچی رکھاتے ہیں اور رسک لیتے ہیں جس طرح اگر اسکولوں میں بچوں کو کھیل کھیل میں پڑھائی کی جائے تو وہ چیزوں کو بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں اس کا ایک ادھارن ہے جیسا کہ آپ نے تارے چمی پر فلم دیکھے ہوں گے تو اس میں جو عشان کا ادھارن تھا بلکل ویسے ہی تو کھیل کھیل میں جو پڑھائی ہوتا ہے وہ بچوں کو جلدی سیکھاتا ہے اور وہ جلدی ایڈوکیٹ ہوتے ہیں اس کا اور ایک ادھارن میں دینا چاہوں گا کہ ایک میڈیکل اور میلیٹری فیل کے لوگ جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کو سرجری کرنا ہوتا ہے اور ایک باریک سرجری کرنے کے لیے ڈاکٹر کو کافی پیجیدہ کاموں سے گجرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ ڈاکٹر ایک اچھا گیمر بھی رہا ہے تو یقینا وہ ایک اچھا سرجیکل ہوگا جس سے کہ وہ کافی باریک سے باریک سٹریچس بھی کر پائے گا کیونکہ جو گیمر ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو سٹیک بھاو سے دیکھ پاتے ہیں اور ہر چیز کو جو ہو سکتا ہے اس پہ کافی باریک سے کام کرتے ہیں تو ڈاکٹر اگر سرجیکل ہے تو وہ اس کو گیم جرور کھیلنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو آپریشنز زیادہ تر ہوتے ہیں وہ روبوٹک طور پر ہوتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے میٹرپولیٹن سیٹیز میں خاص کا ویسٹرن کنٹری میں جارہ تر آپریشنز ڈاکٹر روبوٹک طریقے سے کرتے ہیں دوسرا جو اس کا فیلڈ ہے وہ ہے ملیٹری فیلڈ اگر کوئی ویکتی ملیٹری فیلڈ سے ہے اور وہ اگر ویڈیو گیم بھی کھیلتا ہے تو ایسا سپاہی ایسا سولجرز ایک بہت ہی اچھا سٹریٹیجی کمانڈ سیٹ کرتا ہے جس سے کارر وہ دوسمن کو باریک سے باریک چوٹ پہنچا سکتا ہے تو وہ سیمولیشن طور پر ایک بہت اچھا کرتا ہے تو ان دوسرے سے فیلڈوں میں گیمگ کا بہت زیادہ اپیوگی ہونا جارہی ہوتا ہے دوسرا جو پوائنٹ میں بات کروں گا وہ ہے لائف سکلز جی ہاں لائف سکلز جیونس کاشل ایک ایسا سکلز ہے جس میں ویڈیو گیم جو ہوتا ہے زیادہ تر ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتا ہے جو گیمگ ہوتا ہے جیسے کی آج کا انٹرنٹ گیم میں آپ کا ادھارن دے دو کی پب جی پب جی میں جیسے کی ہوتا ہے ایک ٹیم ورک کے صحیح کے بنا آپ میچ نہیں جیت سکتے کوئی گنار ہوتا ہے کوئی سوٹ گنار ہوتا ہے کوئی سنائپر ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک کا کوڈینیٹ رہتا ہے تو لائف سکلز میں اس چیز میں لوگ گیمگ کرتے ہوئے کوڈینیٹ بناتے ہیں اور کیسے سیکھتے ہیں کی ٹیم ورک کیسے کرتا ہے اس کام کو لے کر لوگوں میں کافی منع کی آس پاس جو کوڈینیٹ ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا لینا وہ بڑھتا ہے تو اس میں جیدہ تر ویکتی جو بیجنس آنر میں ہے یا نوکری پیسے میں ہے ایسے لوگوں کو یہ گیمگ تھوڑا بہت تو کھیلنا چاہیے جس کے کارن ان کا لائف سکلز بڑھے اور وہ ٹیم ورک اپنے کام کو کم کر سکے اور وہ آپس میں بانٹ سکے تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ کافی انٹریسٹنگ پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ ہے انپروو برین فنکسن جی ہاں اس پوائنٹ کے حساب سے اگر جو ویکتی ویڈیو گیم کھیلتا ہے ایسے لوگوں کا دیماغ کافی تیجی سے کارے کرتا ہے ایسے لوگ زیادہ تا ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں اپنے آپ میں مدد کرتے ہیں اور کسی بھی جانکاری کو ادھک تیجی سے رسپونڈ اور ریپلائی بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گیمنگ میں کافی جلدی لوگوں کو رسپونڈ دینا ہوتا ہے اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے اوہر ہو جائیں گے اسی لیے ویڈیو گیمنگ میں کافی جیادہ کوڈنیٹ ہوتا ہے آنکھوں کا اور ہاتھوں کا جی ہاں لوگ زیادہ ملٹی ٹاسکنگ بن جاتے ہیں اور کاموں کو تین چار کام ایک ساتھ کر پاتے ہیں اور یہ کافی بہترین اگزامپل ہے کہ اگر کوئی ملٹی ٹاسکنگ ہے تو یقینہ وہ ویڈیو گیم کھلتا ہی ہوگا چوتھا پوائنٹ ہے ایکسرسائز جی ہاں دوستو دیماغ کا تھاکان ہونا جو ایکسرسائز ہم لوگ فیزیکلی کرتے ہیں وہ ہم مینٹلی بھی کرتے ہیں جیسے کی یوگا اور گیمنگ کے ٹرو تو فیزیکل ایکسرسائز تو الگ ہو گیا لیکن جو گیمنگ میں ایکسرسائز ہوتا ہے اس میں ہمارا دماغ تھکتا ہے اور جب دماغ تھکتا ہے تو انسان کافی زیادہ آلسی بھی ہوتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے اس کارن سے کیونکہ گیمنگ میں دماغ کا خرچ سب سے زیادہ ہوتا ہے دماغ کافی زیادہ اُرجا اُتھپن کرتا ہے دماغ لگاتا ہے اور دماغ لگانے سے دماغ خرچ بھی ہوتا ہے اس کام کو سول کرنے میں کیونکہ آگے کا پرابلم کیسے سول کرنا ہے تو اسی لیے ویڈیو گیم جو کھیلتے ہیں ان کا بھی دماغ ایکسرسائز کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں بتا دوں کی ایسے سمجھ میں ڈوپا مین نام کا کیمیکل کافی زیادہ ریلیز کرتا ہے ڈوپا مین ایک ایسا کیمیکل ہے جو سریر میں جو نکلتا ہے اس سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے یہ ایک خوشی دینے والا ایسا ڈوپا مین ہے منہ کی سبھی کیمیکل کا آپ کینگ سمجھ دیجئے ڈوپا مین ہو اور اگر یہ کیمیکل سریر میں ریلیز ہو رہا ہے تو آپ کو کافی زیادہ خوشی ملتا ہے اگزامپل آپ کو سیٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی زیادہ کھانا کھارتا ہے اسے برگر بہت پسند ہے تو اس کے موں میں وہ سواد لگ چکا ہے اور اسے وہ جب کھائے بہت زیادہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں گیمنگ کو لے کے جس کارن انہیں لت لگ جاتی ہے یہ ایکسرسائز دیماغ کے لئے اچھا ہے لیکن آپ گیمنگ کے ایڈکٹ مد بنیے جہاں جب میں ڈیس ایڈوانٹیز کا پوائنٹ لاؤں گا تب میں اس کے بارے میں کچھ کھول کے بتاؤں گا اب بڑھتے ہیں آخری پوائنٹ کی اور پانچ بار پوائنٹ جس جو کافی انٹریسٹنگ ہے وہ ہے کہ فیڈرل آف امریکن سائنٹیسٹ فاس نے کافی بچوں کے اوپر ریسرچ کیا تھا اور آنے لوگوں کے اوپر جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور ویڈیو گیم کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ ورطمان سمیے میں جو آنے والی جو نوکری ہے وہ مارکیٹ کے اوپر depending ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آگے کا سمیے کوئی ایسا سمیے نہیں ہے جو نوکری کا ہو اس میں آپ کو ماسٹر سکلز چاہیے خاص کر مارکیٹنگ کے لیے آپ کو چاہیے بزنس کیسے کام کرتا ہے یہ فیوچر ہے آنے والا جو جنریشن ہے انٹرنیٹ کا جنریشن آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے اسی طرح کی اس نے ریسرچ کیا تھا جو بچے ورطمان سمیے میں نوکری مالک نہیں بن پائیں گے تو ایسے میں جو آدمی رشنات پک بنتا ہے وہ کسی بھی پرویم کو جلدی سول کر پاتا ہے تو ایسے میں جب ریسرچ ہوا تو اس میں پایا گیا کی بہت سارے ایسے ریسک ہے جو لوگ نہیں لیتے ہیں لوگ ریسک لینا نہیں چاہتے لیکن جو گیمنگ کرتا ہے وہ ریسک لینے کے قابل ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ ریسک لینا ہے اور ریسک لے کے ہم کو کوئی کام کو solve کرنا ہے جب بھی آپ کوئی کام نیا شٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں تو آپ ریسک لینا پڑتا ہے کہ سیور ہو نیا کام کو لے کہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آدھیان میں یہ پایا گیا ہے کہ گیمنگ کھیلنے والے لوگ ریسک کر ہوتے ہیں ریسک لیتے ہیں ہر چیز میں اور وہ سمجھتے ہیں کی اور ان کو کیسے ریسک لینا ہے اور کیسے اس کو ڈیبلوپ کرنا بور ہو چکے ہیں تو اس لئے نیکس ویڈیوز میں میں بتاؤں گا اس کے disadvantage کے بارے میں اور یہ بھی بتاؤں گا کی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے آپ کیسے اپنے آپ کو controlling رکھ سکتے ہیں تو اگلے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر جو چاہے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند نہیں آتا ہے تو dislike کر کے چھوڑ چھاڑ کے جا سکتے ہیں آپ سے ملوں گا جو میرا next disadvantage کا topic ہوگا کہ ویڈیو گیم کے کیا نقصان بھی ہے